شروع کرتے ہم نے پہلے پرسن سے دیکھیں پہلے پرسن کیا ہے یہ چائلڈ ڈولوپمنٹ اینڈ پیڑو بجی سے ہے اور اس کا جو پہلا سوال ہے وہ کیا کہتا ہے کہ کسی بچی کی مانسک آئیو جائے وہ پانچ برس ہے اور اس کی کارلون کرمک کرونلوجکل ایج ہے وہ فور یارس ہے تو اس کی بدھی لپنی کیا ہوگی آئی کیو کیا ہوگا اس کا تو آئی کیو نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ڈیو بھی اس کی مانسک آئیو ایم ایم ایج ہے اس کے نیچے سی ایک کرونلوجکل ایج کو رکھتے ہیں اور ہنڈیڈ سے ملٹیپل آئیکن دیتے ہیں ایسا ہم کریں گے تو کیا ہوگا پانچ بٹے چار انٹو ہنڈیڈ کریں گے تو یہ 125 option کونسا صحیح ہو جائے گا option a is correct next question دیکھیں third and iron نے سیکھنے کا یہ ہے نیم نہیں دیا تو اس کا option c صحیح ہو جائے گا اب لوگوں کا نیم hold on option c is right next question question number third شکریہ کونسا سے سمبندین میں سے کون ہے تو اپریوکت سبھی question number four سیخنے کی پرکریاست میں سیکھنے انوباندن کا آدھار کیا ہے تو یہ ہوگا پناربران reinforcement option b is correct ہے یہ جو پرنٹ ہمیں ملا وہ بے حد دھنلا ہے تو انگلیش اور ہنڈی دونوں مولموس سیم قوالیٹی ہے اور ہم دیکھنے میں دکت محسوس کر رہے ہیں اینیوے فیفت نمبر دیکھیں چکر کو پورا کرنے کی سماح دی کا مان کیا ہوتا ہے یہ چھے منٹ اپسن اے صحیح ہو جائے گا نیکس سماسی آتما بچوں کی پہچان ہوئی تو کون سی بیتھی پروہاو شالی ہے تو بالک کا عویقتت ادھین ایسے سٹیڈی جو ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے تو اپسن بیس کریکٹ ٹھیک انگلیش میں اس کو کہتے ہیں یہ آپ کی اسکرین پاس چکا ہے نمبر سیون نمبر سیون کہتا ہے ساماجیک سانسکرتک سدھانت کا پرتیباد کیا تھا کس نے تو اپسن ڈی آپ کا کریکٹ ہو جائے ہیں یہاں پہ نیکس نمبر ایٹ ساماجیکس میں کس پرکار کے چھاتھ اسمبلیت ہوتے ہیں تو دونوں جو جنرل ہوتے ہیں وہ بھی اور جو سپیشل چارل ہوتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ وہ بچے بھی سملیت ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اپسن بیس کریکٹ نیکس کسی نمبر نائن ساماجیکس کی سفلتہ کیلئے کیا آوچ سکے تو تین اپسن صحیح ہیں اس کا مطلب ڈی اس رائٹ نیکس کسی نمبر ٹین مانسک منددہ کا اطاعت پر دیکھتے کیا ہوتا ہے اور سکت مانسک یوگتہ تو اپسن ایس کریکٹ نیکس ڈیونت نمبر ایک ادھیاپک کو ادھیدہ ہوں کی لرنر کیا ہو سکتا ہوں کو جاننے میں سہتہ ملتی ہے تو اپسن ایس رائٹ نیکس کسی نمبر نیکس پیج پہ ہے آئی تینک نمبر ٹویل یہ رہا کسی نمبر ٹویل کیا کہتا ہے سیکسن سامانگری کا چین کس کے دوارہ کس کو کرنا چاہیے تو یہ ادھیاپک کو کرنا چاہیے بہت دھیان سا آپ دیکھیں آپ دکھائی دے رہے نیکس کسی نمبر ڈیون یا اسکولان کا مکھے ہوتے سے کیا ہونے چاہیے بالکو دوارہ سمتھاؤں کا ارڈین اوپسن ڈی ایس کریکٹ تھرڈین کا ڈی نیکس کسشن ساملیت سکسا کی سفلتہ نربھر ہے انکلوسیو ایڈیوکیشن کی جو سفلتہ ہے سیکس سے اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو یہ ادھیاپکوں میں ابھی پورتیاتمک پریورتن پر تو اپسن ڈی یہاں پہ بھی کریکٹ ہو جائے گا اور اس کو ہم انگلیس میں دکھا جاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے انگلیس میں لکھا ہوا ہے کوششن پورتن سے یہ اٹیٹیوڈنل چینج امانگ ٹیچرز نیکسس کسی نمبر 15 بالکاؤں کی سکسا کی بالکاؤں کی سکسا کو پراتمیتہ دیجنہ نہیں چاہیے کیونکہ لڑکیاں ساماجی پریورتن کا نیتوت اپسن ڈی اس کریکٹ نیکسس نمبر 16 سولہ نمبر کیا کہتا ہے منو وشلیشن آتماک پرنالی کے جنمداتہ کون ہیں تو یہ ہے شگمار تو اپسن ڈی اس کریکٹ نیکسس ویدیارتو کی شکسا میں ڈیس ڈیس کی مہت پونڈ گھومی کا ہوتھی آنوہ شکتہ کی بھی اور واتوانڈ کی بھی تو اپسن ڈی بیسٹ ہے یہاں پہ نیکس ڈیس 18 نمبر سنگیان آتمنگ وکاس کا تات پر یہ کیا ہے سنگیان آتمنگ وکاس کا تات پر یہ کیا ہوگا اپسن ڈی اس بیسٹ اپسن ڈی ہو جائے آنسر آپ کا نیکس ڈیس کوسٹن نمبر 19 سنگردھاران سے لے کر جنم تک کی وجہتہ کو ہم کیا کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں پر سب پور اپسن ڈی اس کریکٹ نیکس ڈیس کوسٹن نمبر 20 بچوں کا مور ترک اور کس دوران کس ڈیس کیا لکھا ہے یہاں پہ انگل سے پڑھتے ہیں جان پی آج کے اکارڈنگ چیلڈن ڈبلپ 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 اٹریکٹ لوجک این ڈریجنگ ڈریجنگ اس کے لئے دیورنگ کسی سٹیج میں ہوتا ہے یہ فارمال اوپریشنل سٹیج میں تو اپسن ڈی آپ کو یہاں پہ سہی نیکس سٹیج میں کتنے کارڈ ہوتے ہیں کتنے کارڈ ہوتے ہیں ٹونٹی کون سا بدھی اور وکاس کا صدحانت نہیں ہے تو بدھی وکاس کا صدحانت اس میں سے کون سا نہیں ہے سیلس پیسنگ کا صدحانت بدھی اور وکاس کا صدحانت نہیں ہے نیکس is question number 24 ایمال ایل نونتم عادیگم استر مینیموم لرننگ لیول مولوپ سے ایک ایسا اپاگہ میں جس کی مانتا ہے کی کیا مانا جاتا ہے اس میں اس میں مانا جاتا ہے کسی بھی کارے کو سبھی ودیارتی نونتم اس طرح تک سیکھ سکتے ہیں تو اپسن اے اس کریکٹ نیکس is question number 25 کس چیتر میں عادیگم کا عادیگتم ہستانتران سمبھا ہے تو یہ ہے سوال نیکران یا جنرلیزیشن option b is correct نیکس is question number 26 26 نمبر سوال کا کہتا ہے پیاجے کے نور ساتھ پراک سم پرتیاتما کے عادید سمبندیت ہے کس سے تو کس سے سمبندیت ہونی چاہیے یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں option چاہیے تو option d آپ کا write ہو جائے گا next is ابھی پرندہ کا چالک صدحانت یا drive theory of motivation has been given by کس نے دیتی یہ theory تو یہ theory تو basically حل نہیں دیتی لیکن اس کا نام یہاں پہ ہے نہیں حالکہ موسلو اور اس کنر بھی motivation theory سے ڈیڈیٹ رہے ہیں تو یہاں پہ answer b یا c b یا d ہو سکتا ہے ڈیس کا best option حل ہونے چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن اس کا نام تو یہاں پہ ہے ہی نہیں تو اس question کو آپ دیکھ لیں na b یا c میں اس کا کوئی option آئے گا اور اس کے علاوہ وقت کوئی option اور دیتا ہے آیوک تو اس کا مطلب اس کو challenge کیا جا سکتا next question is question number 28 بدھی لبدی کا پرتیہ پرستود کیا گیا کس کے دورہ یہ wilhelm اسطرم نے پرستود کیا تھا IQ کا theory اس کے بعد 29 question دیکھیں بدھی کے بہو بدھی صدحانت کا پرتیہ پرستود کیا کس نے کیا تھا گارڈنر نے کیا تھا تو option D is correct next question number 30 and last question اس سے لینے کو بھی جانی ہے جو لگوں کے صدحانت کہ سانانترن کی پرکاروں کو سوچت نہیں کرتی تو کونگون سے ہے اس میں type of transfer دیکھم transfer کہہ کرنے چاہیے the category which does not describe the type of transfer of learning ٹھیک ہے type of transfer of learning ان میں سے کونسا نہیں ہے تو option D correct ہے آپ کا D یہاں پر type of learning type of transfer of learning نہیں ہے تو اس پرکار سے یہ تیس کے تیس question ہو گئے ہیں باقی اور detail میں ہم نیکس ویڈیو آپ کو بنا دیں گے ابھی تو آج بہت جلدی ہے کیونکہ آپ کو question سارے questions کی answer sheet جلدی چاہیے ہوئے thank you for watching